محترم ناظرین آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم دارالعلوم دیوبند آئے ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو دیوبند کا جمعہ درسہ ہے اور یہ مسجد ہے آج ہم آپ کو اس کا نظارہ کرائیں گے آپ کو ہم دارالعلوم دیوبند کی یاد تازہ کرائیں گے اگر آپ آئے ہوئے ہوں گے تو اور نئے آئے ہوئے ہوں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کیسا مرکز ہے اور کیا اس کا کردار ہے چنانچہ یہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بدلانے والا ہوں جہاں میں سب سے پہلے پڑھا ہوں جس کمرے کے اندر میں رہا ہوں چنانچہ اب ہم جہاں جا رہے ہیں یہ آزمی منزل کہلاتی ہے اور آزمی منزل کمرہ نمبر چالیس کے اندر ہماری رہائش رہی ہے یہ کمرہ ہے یہ کمرہ نمبر اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور یہ پوری منزل ہے یہاں پر زیادہ تر بزنور کے رہنے والے وہ طالب علم زیادہ رہتے ہیں تو اس منزل کے اندر میں رہا ہوں آزمی منزل کے اندر اور اس میں کمرہ نمبر جو چالیس ہے اس کے اندر میری سب سے پہلی رہائش رہی ہے یہ کمرہ نمبر چالیس ہے اب اس کے اندر اب تو کوئی بہت سے دوسرے لوگ آ گئے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس لئے اندر ہم نہیں گئے یہ باہر سے ہم نے دکھایا ہے کہ یہ کمرہ نمبر چالیس ہے جس کے اندر ہم پہلے رہا کرتے تھے یہ ہماری رہائش تھی اب یہ آگے ہم مدرسہ کے اندر آ چکے ہیں یہاں سے ہم آپ کو مدرسہ دکھائیں گے یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ تو بلڈنگ ہے جس میں بچے رہتے ہیں اور یہ سامنے کی طرف یہ نئی بلڈنگ ابھی بنی ہے یہاں پر بھی طلبہ رہتے ہیں بچے رہنے کے لئے اور یہ سامنے مدرسہ ہے جو گمت بنے ہوئے ہیں طلبہ یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں یہ حجوم ہے طلبہ کا یہ اعلان نکالتے ہیں جو اپنے اپنے جو علاقے کے ہوتے ہیں جیسے یہ سیتہ مڑی اور اسی طریقے سے ویشالی تو یہ جو وہاں کے طلبہ ہوتے ہیں وہ اپنے مزفر پور سیتہ پور تو وہاں کا اپنا اعلان نکالتے ہیں جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت یہاں پر اعلان نکال دیتے ہیں اور یہ باغیچہ ہے یہاں پر طلبہ بعد میں شام کے وقت میں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں یہ سامنے مدرسہ ہے اس کے اندر پڑھائی ہوتی ہے اور یہاں پر جو پڑھائی ہوتی ہے وہ دورے سے پہلے تک کی ہوتی ہے اندر ہم یہاں آ چکے ہیں یہ حیطہ مولسری اس کو کہا جاتا ہے اور یہ سامنے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نل ہے اور جال لگا ہوا ہے یہ آگے کواں ہے یہ جہاں جال لگا ہوا ہے یہ کواں ہے یہ حیطہ مولسری کا اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جو دوسرے محتمیم مولانا رفیع الدین صاحب تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اسے کونے کے اندر دودھ ہے دودھ سے کونہ بھرا ہوا ہے اور لوگوں کا مجمع یہاں پر ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے برطنوں کے اندر دودھ ڈال رہے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی گئی کہ اس سے علم مراد ہے کہ اس سے علم بتلائی گیا ہے تو یہ علم کا مرکز ہے یہی خواب کی تعبیر ہے کہ یہاں پر جو برطن کوئی بڑے برطن لے رکھے ہیں کسی نے چھوٹے برطن لے رکھے ہیں اللہ کے نبی ان کو دودھ اس کے اندر تقسیم کر رہے ہیں تو اس سے علم مراد ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر یہاں سے علم جاری ہوگا اور علم کا سمندر یہاں سے بہے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر آج دعولم دیوبند کے پڑھنے والے طلب آپ کو ملیں گے جو چھوٹے برطن تھے ان کو چھوٹے درجے کے ہیں اور جو بڑے برطن والے تھے ان کو بڑا درجہ ان کو حاصل ہوا ہے تو یہ ہاتھ اے مول سری ہے اور یہ اس کا کواہ ہے جس کے بارے میں واقعہ مش ہوئے یہ اس کے بعد میں یہاں پر کچھ شعبے ہیں یہ جیسے شعبے کمپیوٹر ہے یہاں پر شعبے کمپیوٹر کمپیوٹر سکھا جاتے ہیں بچوں کو یہ شعبہ انٹرنیٹ ہے یا طلبہ کو انٹرنیٹ وغیرہ سکھا جاتا ہے اور ایک شعبہ آگے شعبہ انگریزی بھی ہے وہاں پر ہمارا جانا نہیں ہوا ہے تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دعولم دیوبند کے اوپر کے دعولم دیوبند انگریزی تعلیم کا مخالف ہے یا انگریز کے ابھی جو اختلاف ہوا ہے کہ ان کے خلاف ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ یہاں پر یہ ایک شعبہ قائم ہے یہ کمپیوٹر کا شعبہ اندر دیکھئے کتنے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں اس کے لیے تو وہاں پر طلبہ سب کمپیوٹر کے اندر اپنا کمپیوٹر سیکھتے ہیں جو وہاں پر پڑھنے والے ہیں الکس ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ یہاں پر موجود ہے یہ دعولم دیوبند کا جو باہر کا حصہ ہے یہاں سے جو ہے ہم اندر کی طرف جاتے ہیں یہ مزید رشید ہے جو وہاں کی سب سے بڑی مشہور ہے انڈیا کی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی یہ مشہور ہے وہ بڑی خوبصورت مزید ہے ابھی ہم آپ کو اندر جا کر کے یہ راستہ ہے اس کا جو مزید رشید ہے کیا منظر ہے کیا خوبصورت مزید ہے آپ کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا جس وقت میں یہاں پر لوگ گھومنے آتے ہیں اور پیسے لگا کر کے باہر سے آتے ہیں بہر سے بہر سے بہر سے بہر سے لوگ آتے ہیں ابھی یہاں پر بینگلور سے ایک ملے تھے ہم کو بینگلور سے ہوئے ہیں یہ بڑی خوبصورت نظرہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ اس کا گیٹ ہے یہاں سے ہم اندر جاتے ہیں تو یہ اس کا باہر کا حصہ ہے یہ یہاں سے اندر جانے کا یہ سامنے فوارہ ہے اب تو بند پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پانی بھارا ہوتا تھا پہلے یہاں پر لوگ وضو وغیرہ بھی کیا کرتے تھے تو یہ باہر کا حصہ ہے اور وہ سامنے مین گیٹ ہے اوپر جو نظر آ رہا ہے آگے وہ سامنے کی طرف سے ہے لیکن وہ فرحال بند تھا تو اس لئے ہم اندر دوسرے گیٹ سے ہم داخل ہوئے ہیں یہ اندر وضو خانہ ہے اس کے اندر وضو وغیرہ لوگ کرتے ہیں اور بلہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے اب آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہاں سے ہم اندر پہنچ رہے ہیں اور یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے سامنے یہ گیٹ ہے اور وہ سامنے ادھر لائبریری ہے اس میں بعد میں جائیں گے اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو اندر سے مزید دکھلا دیتے ہیں یہ گیٹ ہے جو اندر جانے کا ہے یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے اور طلبہ یہاں پر ہیں اندر پڑھ رہے ہیں بہت سے طلبہ کچھ آرام کر رہے ہیں کیونکہ دوپہر کا وقت ہے اس وقت میں طلبہ وغیرہ آرام کرتے ہیں یہ اس کے اندر کا حصہ ہے اور پتھر جو ہے اس کا کتنی ہی دھوپ کیوں نہ ہو جائے پتھر اس کا ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے پتھر اس کا گرم نہیں ہوتا ہے آپ کتنی دھوپا جائے یہ دیکھئے بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس مزید کا اور یہ بہر کی طرف پورا سہن ہے یہ اور جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کے اندر پورا سہن یہ بھر جاتا ہے بلکل بھی اس کے اندر جگہ نہیں رہتی باقی یہ تو بہر کا سہن کا اندر مزید ہے یہ بہر کی طرف یہ جو گمبد ہے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ سال کے اندر صرف گمبد گمبد ہی بنا ہے یہ صرف بہر کا حصہ ہے تو یہ پندرہ سال کے اندر گمبد بنا ہے پندرہ سال کے اندر اور پتھر اس کے اندر جو لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت پتھر ہے اس کے اندر یہ ہمیشہ تھنڈا ہی رہتا ہے یہ مینار ہے یہ گھومنے والے مینار ہیں اس کے اندر گھومتے ہیں تو یہ پورا سہن ہے بہر کا یہاں پر پورا فل ہوتا ہے اور یہ سامنے گیٹ ہے جو اندر آنے کے لئے ہوتا ہے مین گیٹ یہ سامنے کے طرف مین گیٹ ہے یہ اندر کا حصہ ہے اب ہم انشاءاللہ اندر جا کر کے آپ کو دکھ لائیں گے یہ مین گیٹ ہے اور جو اندر کے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہے چندے کے لئے مسجد وغیرہ کا اگر ہمیں کچھ چندہ دینا ہو یا ڈونیٹ کرنا ہو مسجد کے لئے تو وہ اس گلک کے اندر ہم پیسے وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس میں بہت سے لوگ آ کر کے گلک کے اندر پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں یہ ڈونیٹ فور مزید رشید یہ اس کا نام ہے مزید رشید یہ اندر کا حصہ ہے برامدے کا اور اس سامنے یہ پورا حصہ ہے لمبائی کے اندر بہت ہی زیادہ مقدار میں ہے اور یہ اس کا بلکل اندرونی حصہ ہے یہ اندرونی منظر ہے سامنے کی طرف محراب ہے اور یہ اندر کا مکمل پورا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈی ہے جہاں سے کچھ کام ہوتا ہے پنکھے وغیرہ کے اندر تو اس سے کر لیتے ہیں یہ اندر کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا یہ خوب تھنڈا ہوتا ہے اندر پنکھے بھی اگر نہیں ہوتے تو فل گرمی اگر ہو تو اس کے اندر بھی آپ کو اس کے اندر تھنڈک محسوس رہے گی گرمی آپ کو نہیں لے گی بہت ہی تھنڈک یہاں پر ہوتی ہے یہ پتھر بھی تھنڈا ہوتا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ممبر ہے یہاں پر جمعہ وغیرہ اور نماز وغیرہ یہی سے پڑھاتے ہیں یہ اس کا بلکل اندرونی حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اندر کا حصہ ہے اور یہ سامنے گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں تارہ لگا ہوا ہے یا کوئی باہر سے مہمان وغیرہ اگر آتے ہیں تو اسی گیٹ سے ان کو باہر سے لائے جاتا ہے جو باہر سے آتے ہیں سعودی عرب سے کہیں سے مہمان آتے ہیں باہر کی طرف سے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ ہے اندر ہی سے گاڑی آتی ہے اور یہاں گاڑی رو کر کے ان کو یہاں سے اندر لے لیا جاتا ہے باہر سے باہر چونکہ طلبہ بہت ہوتے ہیں تو اندر سے ان کو نہیں لائے سکتے اس لئے باہر سے ان کو یہ راستہ ہے باہر سے ہی لائے جاتا ہے اور یہی اندر کوئی بھی پروگرام ہونا ہے وہ ہوتا ہے اور یہ سامنے منزل ہے سامنے کی طرف اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سامنے یہ لائیبریری ہے وہ بہت ہی اونچی لائیبریری ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھلائیں گے یہ لائیبریری سے باہر کا منظر ہے باہر سے ہم دیکھ سکتے ہیں پانچ منزل اس کی ہے لائیبریری کی اور بہت بڑی لائیبریری ہے آپ اس کو دیکھیں گے اندر سے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اب انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اس کے اندر ہم وہ بھی آپ کو دکھلائیں گے لائیبریری یہ تو صرف باہر کی طرف سے اس کا یہ حصہ ہے آپ اس کا نظارہ کیجئے اور لطفہ اندوز ہو جائیے اب ہم یہاں سے آپ کو لائیبریری دکھ لائیں گے اب ہم لائیبریری کے اندر جا رہے ہیں یہ راستہ ہے اس کا جانے کا لائیبریری کا تو اندر ہم جا رہے ہیں یہ راستے سے ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ آگے پہنچ کر ہم آپ کو یہ لائیبریری دکھائیں گے یہ باہر کی طرف سے مزید ہے اب ہم اندر جائیں گے اندر سے کیسی لائیبریری ہے یہ اس کو ہم آپ کو دکھ لائیں گے یہ ہم اندر پہنچنے والے ہیں یہ بالکل قریب آ چکے ہیں یہ سامنے یہ اس کا گیٹ ہے یہ دربان بیٹھو ہوئے ہیں سامنے یہ نگرانی کرتے ہیں اس کی اور کوئی بھی اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ سیڈی ہے اس کا زینہ ہے اب یہاں سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں یہ طلبہ اندر جا رہے ہیں اور یہ نیچے کیا حصہ ہے جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے نیچے کی طرف تے خانہ اوپر ابھی کام چل رہا ہے تو اوپر کا حصہ بند کر رکھا ہے ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے ابھی چل رہا ہے یہ اندر کا جو حصہ ہے نیچے کی طرف یہ لائی بریری کا اندر کا حصہ یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے آخری سال کی دورہ یعنی جہاں پر آخری سال ہوتا ہے اس کے بعد مولوی بن جاتے ہیں جو یہ آخری سال پڑھ لیتے ہیں یہ ہم اندر آ چکے ہیں اور یہ ہے لائی بریری کا سب سے نیچے کا حصہ جس میں پڑھائی ہوتی ہے اور طلبہ پڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کتنی تپائی لگی ہوئی ہیں یہ سارے طلبہ یہاں پر پڑھتے ہیں فیلہ چھٹی ہے کیونکہ دوبیر کا وقت ہے یہ آرام کرنے کا وقت ہے بچوں کے اس لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آخری سال پڑھنے والے طلبہ وہ یہاں پر پڑھتے ہیں آپ دیکھئے کتنی کتابیں ہیں اور یہ دورے کی کتابیں ہیں جس کے اندر بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بخاری شریف مسلم شریف اور اسی طریقے سے نسائی شریف بہت ساری کتابیں ہیں جو آخری دورے کے سال میں پڑھائی جاتی ہیں عبدعوت شریف ترمیدی شریف تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پر کچھ طلبہ آرام کر رہے ہیں یہ لائبریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں جیسے یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے بچہ مہندی بچے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں کچھ طلبہ آپ نارام کرتے ہیں کچھ آرام بھی نہیں کرتے ان کو صرف پڑھنا ہی ہوتا ہے جو زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چمکاتا بھی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا ان کے عجروں کو زائے نہیں کرتا اور یہ دیکھئے یہاں پر استاذ جو ہوتے ہیں ٹیچر وہ آ کر کے پڑھاتے ہیں یہ ان کی گدی ہے یہاں پر مائی کے لگا ہوا ہے یہاں پر استاذ بیٹھتے بیٹھتے ہیں اور نیچے چاروں طرف یہ طلبہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں سے بچوں کو بیٹھ کر کے پڑھا جاتا ہے یہ استاذوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر بیٹھ کر کے درس دیا جاتا ہے ان کے درس میں کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے یہاں پر ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ آتے ہیں باہر گھومنے کے لئے آپ بھی سن سکتے ہیں جو بھی پڑھائی ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے یہاں پر پڑھائی ہو رہی ہے اور بچے پڑھتے ہیں یہاں پر اتنی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے بڑا ہی خوبصورت منظر ہے اور تھنڈک بہت ہے اس کے اندر یہاں پر ایسی کی ضرورت نہیں ہے کتنا ہی گرمی کیوں نہ ہو جائے شدت کی گرمی ابھی ہم جو اس وقت ہیں شدت کی گرمی ہے بہر بہت پسینہ لیکن یہاں پر آنے کے بعد ہمارا پسینہ بلکل سوک گیا بڑا ہی تھنڈا موسم ہے یہاں پر بہت ہی تھنڈک ہوتی ہے یہ کتابیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم مسلم شریف جامع ترمیدی بخاری شریف یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آخری سال کے اندر پھائی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیبریری ہے یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا اب انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے چلیں گے لائیبریری سے اب یہاں سے ہم نکلیں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اس کے بعد میں آپ آگے جا کر کے ہم آپ کو دوسری چیز دکھائیں گے فیلحال یہ لائیبریری ہے یہ آپ نے دیکھی جو نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ اوپا جو فیلور ہے وہ فیلحال مقام چل رہا ہے تو ابھی وہ بند ہیں ان کو ہم نہیں دیکھا سکتے یہاں پر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے ابھی زہر کی نماز پڑھیں گے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم آگے کچھ اپنی خریداری کریں گے شوپنگ وغیرہ کریں گے یہ باہر سے لائیبریری کے باہر سے مزید رشید کا حصہ ہے پیچھے کی طرف سے جو مزید رشید ہے یہ مکمل آتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت منظر ہے یہ تمام چیزیں یہاں سے نظر آتے ہیں اب یہاں سے ہم واپس ہو رہے ہیں اور یہاں سے باہر کی طرف جائیں گے یہ مزید کے رشید کا پیچھے کا حصہ ہے پیچھے کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں سے واپس ہو رہے ہیں باہر کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ آ رہے ہیں یہ پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اب ظہور کی نماز ہو چکی ہے ساڑھے تین بچ چکے ہیں ساڑھے تین بلے سے کہ ان کا کلاس ان کی شروع ہوگی تو اب یہ طلبہ وہاں سے پڑھنے کے لئے سب آ رہے ہیں چونکہ کتابیں آپ نے دیکھی وہاں پر سب کے رکھی ہوئی ہیں اس لئے یہ طلبہ کچھ یہاں سے اکثر خالی ہاتھ آ رہے ہیں سب یہاں پر آ کر کے خالی ہاتھ آ کر کے اب وہاں پر بیٹھ جائیں گے اور استاذ آئیں گے اور ان کی یہاں سے پڑھائی شروع ہوگی سب طلبہ پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں کچھ کتابیں لے جاتے ہیں اپنے پڑھنے کے لئے ہیں کچھ اپنا کھانا وانا کھا کر کے ارام کر کے ایسے ہی آ جاتے ہیں یہ خوبصورت منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم شوپنگ کرنے کے لئے جائیں گے شوپنگ کر کے اس کے بعد میں ہم روانہ ہوں گے یہ اب رات کا وقت ہو چکا ہے ہم نے شوپنگ وغیرہ سب کر لی ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کے اب ہم یہاں سے مجید رشید سے نکل رہے ہیں یہ مجید رشید باہر کا حصہ ہے اسے بلکل باہر ہم نکل جائیں گے اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے رات ہو چکی ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں مجید رشید کا حصہ یہاں سے اب ہم کو روانہ ہونا ہے یہاں سے ہم کو نکلنا ہے کافی وقت ہو چکا ہے ہمارا ویلوگ یہی پر ختم ہوتا ہے شکریہ